انڈیا نے بھی دنیا کی سب سے انچی بلڈنگ بنانے کی ریس میں حصہ لیا اور دبائی کے برج خلیفہ کی طرح کا ٹاور ممبئی میں بنانے کا فیصلہ کیا جس کو انڈیا ٹاور کا نام دیا گیا انڈیا کی گورنمنٹ نے بھی سوچا کہ ممبئی کے اندر بھی اس طرح کی ایک بلڈنگ ہو جو ممبئی کی پہچان بن سکے اس منصوبے کو پایا تقنیل میں لانے کے لیے 21 سنچری کے آغاز میں کام شروع کیا گیا 2008 میں انڈیا ٹاور کے نام سے ایک ٹاور کی پرپوزل دی گئی جس کو 301 میٹر انچا بنانا تھا دو سال بعد فیصلہ کیا گیا کہ اس کی ہائٹ کو ڈبل کر کے 707 میٹر کیا جائے اس بلڈنگ کی ڈیزائن کا کام فاسٹر اور پارٹنرز کمپنی کو دیا گیا جو ایک یوکے بیس پرم ہے اور انہیں بہت سارے بلڈنگز آل ایڈی دنیا میں بنائی ہوئی ہیں اس ٹاور کو بھی دنیا کے باقی ٹاوروں کی طرح بہت جدید بنایا جانا تھا 2010 میں انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے اس ٹاور کو بنانے کیلئے اجازت ملی اور اس پہ کام شروع ہو گیا لیکن سال بعد ہی انڈیا کی ایکانومی اتنی بری طرح گری کہ اس ٹاور میں جس جس انویسٹر نے پیسے ڈالے تھے انہیں لگا کہ یہ اب مکمل نہیں ہوگا اسی لئے انہوں نے اپنا ہاتھ اس ٹاور کے کام سے پیچھے اٹھا لیا ایکانومی میں ڈاؤن فال اور انویسٹرز کے پیسے نکالنے کی ویسے مارچ 2011 میں اس ٹاور کے اوپر کنسٹرکشنز کو روک دیا گیا اور 2013 تک گورنمنٹ کا انٹرسٹ بیس پروجیکٹ سے ختم ہو گیا یہ انڈیا کا ایسا میگا پروجیکٹ تھا جو شروع تو ہوا لیکن اپنی کمپلیٹ تک نہیں پہنچ سکا